چنانچہ پوپ صاحب نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ ہمارے خداوند یسو مسیح کے قتل کی ذمہ داری ان یہودیوں پر نہیں ہے بڑی کر دیا گیا انیس سو برس کے بعد بلکہ دو ہزار برس کے قریب ہو گئے انہیں اگزالریٹ کر دیا گیا اپسالو کر دیا گیا ان پر ذمہ داری نہیں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابھی چل مہینے پہلے جو مذاکرات سلا کے ہو رہے تھے جن میں یاسر عرفات بھی تھے اور یہ عساق ریبین گیا ہوا تھا واشنٹن وہاں سے واپس آیا ہے تو روم میں رکھ کر پاپائے روم سے ملاقات کر کے تشریف لائے ہیں انہیں دعوت دی ہے کہ یروشلم آئیے اور ویٹی کان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو اور ویٹی کان کا اب جو ہے ایک ایمبیسی اس کا جو ہے سفارت خانہ وہ یروشلم میں بننے والا ہے اور پوپ صاحب بھی وزٹ کرنے والے ہیں گویا کہ یہ گٹھ جوڑ اب مکمل ہو چکا